اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ سردیوں میں سب سے پہلا کام جو دن کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بستر سمیٹنا گرمیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا بس صرف ایک ایسی بلینکٹ ہی ہوتا ہے لیکن سردیوں میں اتنا ہیوی ہیوی بلینکٹ ہوتے ہیں مطلب کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ رضائی ہیوز کرتے ہیں تو بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے تو سب سے زیادہ مشکل کام ہی یہی لگتا ہے صبح اٹھ کے سارا بستر سمیٹو لیکن ظاہر سی بات ہے صبح مارننگ میں سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بیٹ کو سیٹ کر لیا جائے اچھا آج کا میرا جو یہ ولوگ ہے نا یہ تھوڑا چھوٹا ہوگا میری ڈوٹین ولوگ سے کیونکہ آج کل میں کوئی اتنی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں نا ولوگز کو ریکارڈ کرنے میں اور پھر ایڈٹ کرنے میں پھر وائس آور کرنے میں کیونکہ دن چھوٹے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا جلدی جلدی ہم ہر سارا کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں مجھے ایک کام کرنے میں جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں اگر میں بلوگ ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں نا تو مجھے آرام سے ایک گھنٹہ اسی کام میں لگ جاتا ہے کیونکہ سٹینڈ کو جو ہے پھر ہر اینگل پہ سیٹ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ چھوٹی سی لگ رہی ہوتی ہے لیکن کسی یوٹیوبر سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے ایک ایک ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں اور پھر اسے ایڈٹ کرنے میں اچھا خیر جی میرا ٹاپک کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ بات ہے تو اب جائر سے بات ہے میں یوٹیوبر ہوں تو چلتی رہیں گی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا خیر جو لوگ ابھی یوٹیوب سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا تو آپ لوگ سوچیں نہیں آپ لوگ نہ دیکھیں بلکل فورن سے نا یوٹیوب کو سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ لوگوں کے اندر سبر نہیں ہے نا تو پھر یہ فیلڈ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب بہت زیادہ سبر مانگتا ہے آپ کی منٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے اچھا خیر جی باتوں باتوں میں یہاں پہ میرا سارا بیٹ بھی سیٹ ہو گیا تھا آج ابھی میں وائس آور کرنے کے لیے بیٹھ ہی تھی نا تو پھر یہ ساری باتیں میری ذہن میں آ رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں صبح صبح اٹھ کے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ سارا بیٹ سمیٹھو سارے بستر سمیٹھو اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ رکھو ابھی جی سارا بیٹ میں نے اچھے سے کلین کر لیا تھا اس کے بعد آتی ہے میری سائٹ ٹیبل کی باری اچھا سائٹ ٹیبل پہ نا رات کو مصطفہ فیٹر یوز کر رہا ہوتا ہے اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیٹر میں آن کر کے رکھ دیتی ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا مینج ہو جائے اور سردی تھوڑی کم ہو جائے نا تو یہ ہیٹر اچھا کام کر دیتا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ بس میں ساری سائٹ ٹیبل میں جو بھی ایکسٹر سامان ہوتا ہے نا کیونکہ رات میں جب انسان تھا کھار کے اپنے بستر پہ بیٹھتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے سائٹ ٹیبل پہ کٹھی ہوتی رہتی ہیں تو سب سے پہلے میں صبح اوٹ کے سائٹ ٹیبل اپنی کلین ویسے تو میں پورا روم ظاہر سی بات ہے رسٹنگ کرنی ہوتی ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنی ہوتی ہے تو لیکن سب سے زیادہ جو میری روم میں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں نا وہ میری ہی سائٹ ٹیبل پہ بکھری ہوتی ہیں جو مصطفیٰ کے بابا کی سائٹ ٹیبل ہے نا ادھر میں کچھ بھی ایکسٹر نہیں رکھتی کیونکہ انہیں بہت زیادہ حصہ آ جاتا ہے اگر ان کی سائٹ ٹیبل کے اوپر کوئی بھی ایک چیز ایکسٹر ہو جائے نا تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تظایر سے بات ہے اب ہر کسی کی سپیس ہوتی ہے اب مصطفیٰ ہو گیا ہے تو اب میری سائٹ ٹیبل پہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں ورنہ مصطفیٰ سے پہلے یہ سارے سین جو ہے نا وہ چینز تھے اچھا یہ پارسل ابھی میں یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے نا دراز سے اس منت جو ہے وہ کافی زیادہ شاپنگ کی ہے ان کی سیل بھی آن تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک دراز ہال بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ اگلے کچھ تینوں میں نا جب میرے پارسل جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی کیونکہ ابھی تک بھی میرے کچھ پارسل مجھے ریسیو نہیں ہوئے تو میں ان کے ویٹ میں ہوں اور یہ میرا نا فرسٹ دراز ہال ہوگا اب میں سوچتی ہوں جو لوگ دراز ہال بناتے ہیں نا تو بھئی بڑی ہمت کی بات ہے پارسل کو اتنا ویٹ کرانا میرا تو جیسے ہی کوئی پارسل آتا ہے نا تو میں فوراں سے اسے اوپن کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ ہم اتنے دن سے پہلے ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پارسل کو ریسیو کرنے کے لیے تو میں تو جلدی سے جو ہے نا اوپن کر لیتی ہوں اب جب سے مجھے دراز کے پارسل ریسیو ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں بالکل بھی ان کو اوپن نہیں کر پا رہی ویسے کہ ویسے سارے پارسل رکھی ہوئے ہیں تو سچ میں اگر آپ لوگ نے میرا دراز ہال کو پسند کیا نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہر منت کوئی نہ کوئی نا آپ کے ساتھ دراز ہال شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اب آگے تو پھر جو اللہ کو منظور ہوگا لیکن اب فرسٹ ہال میں شیئر کروں گی پھر نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی جیسے جیسے کچھ بھی منگواتی رہوں گی نا اور پھر مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ اپنا روم ٹور دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں روم ٹور بھی دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی وینیٹی ٹور بھی شیئر کرنا ہے لیکن بات وہی ہے کہ موٹیویشن یہ جو موٹیویشن نام کی چیز ہے نا یہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو بس سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اچھا خیر جی بس میں نے روم سارا کلین کر لیا تھا یہاں پہ میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کو بھی اچھے طریقے سے سارے اس کی ڈریسٹنگ کر لی تھی کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی بھئی دنیا جہان کی ڈسٹ نا میری ڈیلی میری نانڈریسنگ ٹیبل پہ آئی ہوئی ہوتی ہے ابھی مجھے سمجھ رہا رہا ہی بول کیا رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے میں بستر میں بیٹھ کے یہ وائس آور کر رہی ہوں لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے نا مجھے تو کیونکہ میں ابھی ابھی نہا کے بیٹھ ہی ہوں تو نہاں کے بعد تو اور زیادہ اس موسم میں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے ابھی جی مصطفیٰ کو بھی بھوک لگ گئی تھی تو میں نے نا اس کا فیڈر یہاں پہ جلدی جلدی بنا لیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ مصطفیٰ صاحب جو ہے نا اس نے صحیح رولے ڈالے ہوئے تھے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی میں جو ہے نا ٹائپورٹ سٹینڈ لگا کے سارا کام کر رہی تھی تو اس کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ ماما مجھ پہ بلکل بھی جو ہے نا وہ دھیان نہیں دے رہی اور اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں تو اگر اس کو پتا چل جائے نا میں موبائل پہ کوئی کام کر رہی ہوں یا میں گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں اور اسے تھوڑا سا بھی میں کسی دن بھی اگنور کر دوں نا تو اسے اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ماما مجھے اگنور کر رہی ہے نا جیسے بھائی جب سے یہ صاحب زادے پیدا ہوئے ہیں نا تو ہمارا سارا ٹائم بس انہی کے لیے ہی ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ابھی ابھی نا وائس آور کرنے سے پہلے میں مصطفیٰ کی پھوپو کے ساتھ بیٹھی تھی نا تو ان کی اب ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی ہے تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے یہ جو چھوٹے چھوٹے ننے شہزادیں شہزادیاں ہوتی ہیں نا ہوتے ہیں نا انہوں نے صحیح ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ جمع کیا ہوتا ہے ان کے اوپر ہی ہماری پوری روٹین ہوتی ہے اچھا خیر جی یہاں پہ ایک پارسل آیا ہوا تھا اصل میں یہ مصطفیٰ کی پھوپو نے منگوائی تھی ڈائپر کیڈی نا اچھا یہ کس پرینڈ کی ہے آئی تنک یہ کولیش پرینڈ کی ہے تو اس کی جو پرائز ہے نا یہ ایٹین ہنڈرڈ ہے اور جو میں مصطفیٰ کی ٹائپر کیڈی یوز کر رہی تھی نا وہ میں نے دراز سے منگوائی تھی اب مصطفیٰ کی پھوپو نے ویسی بھی ایک آرڈر کیا نا وہ اس سے اچھی خاصی بڑی تھی اور بالکل بھی خراب نہیں ہوئی اس کی پرائز بہت زیادہ کم تھی اس سے مطلب کہ ڈیلیوری چارجز کے ساتھ وہ فائیو ہنڈرڈ تک کی پرائز رینج میں ہے اور ابھی تک بھی میں اسے یوز کر رہی ہوں اور یہ ایٹین ہنڈرڈ کی پرائز رینج میں ہے تو آپ لوگ پرائز کا اندازہ خود ہی لگا لیں کہ بھائی دیکھیں مطلب دراز سے اتنی زیادہ اچھی افورڈیبل اور اچھی کوالیٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں بس آپ لوگ ریویوز پڑھ لیا کریں یہاں پہ جی بس اس کو میں سیٹ کر رہی تھی پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے لیکن خیر آہستہ میں نے اس سے سارا سیٹ کر لیا تھا کوالیٹی اس کی بہت زیادہ اچھی تھی لیکن یہ سائز میں تھوڑی سی چھوٹی تھی ورنہ اس کی کوالیٹی بھی کافی زیادہ اچھی تھی اور پرائز رینج کسی کو بہت زیادہ لگے گی تو کسی کو نارمل لگے گی اب یہ تو دیکھیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا ہر چیز کے اوپر بس جی یہاں پہ میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا تھا اچھا اس کا جو اوورال لک ہے نا تو یہ زیادہ اچھی ہے دراز والی ڈائپر کیڈی سے نا مطلب سائٹ ٹیبل پہ بھی اگر پڑی ہو یا کہیں بھی پڑی ہو نا تو یہ کافی زیادہ اچھی لگے گی نا روم میں اگر ہم اسے کہیں بھی رکھ دیتے ہیں ورنہ میں نے مصطفیٰ کی جو ڈائپر کیڈی ہے وہ تو پھر اس کی میں نے کبرڈ کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے اس کے پاس جی یہاں پہ میں سارے کام گھر کے نبٹا کے اور مصطفیٰ کے سلا کے نا اب بس رات کو خود بھی سونے لگی تھی میں نے سوچا چلیں تھوڑی سی اپنی پہلے سکن کیر کر لیتے ہیں اور جی بس میں اسی کے ساتھ یہی پہ ویڈیو بھی اینڈ کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں چلیں جی ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ